آپ بائیس چوبیس سال کے اس وقت ہو آپ کو بائیس چوبیس سال گزر گئے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو بناتے بناتے بن گیا ہے شعوری طور پہ بنا ہے لا شعوری مجھے نہیں پتا لیکن بن گیا ہے اور زیادہ ترکہ کیسے بنا ہے لا شعوری طور پہ بنا ہے کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں ہے مثلا ایسا نہیں تھا کہ فرشتوں نے پوچھا کہ تم نے رائیوں کے گھر پیدا ہونا ہے یا راجبوتوں کیا بس ہو گئے ایسا نہیں تھا کہ آپ دنیا میں آ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ تم کس شہر میں نیو یورک میں بیدا ہونا ہے ملدان میں نہیں تھا ایسا نہیں تھا ہماری چوائس دیکھئے نا کتنی ہے اس روم میں اس ہال میں بیٹھے نائنٹی پرسنٹ جو بچے ہیں وہ اپنے گھر سے فنڈ ہو رہے ہیں ایسے ہی کلچری ایسے ٹین پرسنٹ ایسے ہوں گے جو کچھ نہ کچھ خود بھی ارن کرتے ہیں ٹویشن پڑھا کے یہ گریشو بتا رہا ہوں اندازہ ہے میرا کہ ٹین پرسنٹ ففٹین پرسنٹ کہیں نہ کہیں ایفٹ کر کے کبھا رہے ہیں اور ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ پانچ چیزوں سے ملکے بند ہے سائیکولوجی کہتی ہے the first thing is your experiences جو آج تک سارے تجربے آپ کو ہوئے ہیں ان تجربوں کا جو بھی نتیجہ آپ کے مائنڈ نے کشید کی ہے ایسنس نکالا وہ تجربے اچھے تھے یا برے تھے ان تجربوں سے آپ کا جو ایک ایسنس تھا میسیج تھا وہ positive نکلا یا negative نکلا وہ ایک مائنڈ میں بیٹھ چکا ہے آپ کا experience experience ایک ایسی چیز ہوتی ہے اس کو delete نہیں کیا جا سکتا آپ بری بات سمجھے کی نہیں سکتا مثال مثال لیجئے اگر کسی نے بچپن میں سچ بولا اور اس کو مار پیٹی تو اس کے مائنڈ نے یہ سیکھ لیا کہ سچ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے نقصان ہوتا ہے لہٰذا جھوڑ مولنا چاہئے یہ مائنڈ کا experience ہے نا آپ کا experience جس کا experience ہے آپ کے مائنڈ کا experience ہے اور آسان کرتا ہوں ہم سب مختلف ہیں جسم باڈی کان ہاتھ ناکھ تو سب کے ہیں رومی کہتا ہے کہ ہڈی اور گوست نہیں ہو تم تم سوچ ہو یعنی وہ factory جس کو مائنڈ میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر جو product produce ہو رہا ہے اس کا نام ہے سوچ سو ہم مختلف ایک دوسرے سے کیوں ہیں ہم چہروں کی وجہ سے چلو کٹ کٹ کے دو چار انچ کی وجہ سے کوئی complexion کی وجہ سے کوئی فرق ہے لیکن بڑا فرق کیا ہے سوچ کی which is called the mindset mindset اور اس کو بنانے میں پہلا ingredient جیسے آسان سی بات کہ چائے بنانے میں چار انگریڈینٹ شاہی ہیں سمپل پانی گرم کریں گے پتی ڈالیں گے دوسرا دود ڈالیں گے تیسرا چین ہی ڈالیں گے چوتھا اور کچھ لوگ اس میں الائچی کاٹے میں مائٹ کر دیں گے یا کوئی flavor ڈال دیں گے باقی سب کے سب کے ساتھ کیا ہوگا جی باقی سب کے سب اس چائے کو چار چیزیں ہی کہیں گے اور پہلی چیز گنوا ہی ہے آپ کو دوسری تیسری چوتھی the same with the mindset جو mindset ہے یہ چار چیزوں سے ملکے بنتے ہیں جیسے میں ابھی lecture دے رہا ہوں تو میں اگلے پنتالیس منٹ کے بعد free ہو جاؤں گا یہ پنتالیس منٹ میں میرا lecture کیوں ختم ہو جائے گا یہ اس لیے ختم ہو جائے گا کہ میرا پچیس سال پڑھانے کا experience یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی message ہے وہ short time میں deliver کرنا teaching ہے وہ لٹکانا teaching نہیں ہے جس کو پڑھانا آتا ہے پڑھا کے ہاتھ جھاڑ کے رہا ہم سے بیٹھ دیں نہیں آتا آخر تک نہیں ختم ہوتا experience experience جو ہے اس سے ہمارا mindset بنتا ہے دوسری چیز up bringing it is called the تربیت وہ جس ماحول میں ہوتی ہے اس ماحول کو ہم تو نہیں change کر سکتے تھے ہم گھر پیدا ہوئے حالات اچھے تھے برے تھے وسائل تھے نہیں تھے سواری کونسی تھی ابو کی انکم کتنی تھی والدہ housewife تھی سپورٹ کر رہی تھی نئی کر رہی تھی وراست میں کیا ملا ویکلز کتنی تھی بڑے بہن بھائی تھے چھوٹے تھے کیا تھا combine family تھی separate رہ رہے تھے اس وقت کسی اور شہر میں تھے اب اس شہر میں ہے یہ کیا تھا یہ اب bringing کا time تھا یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا اس اب bringing نے کیا کیا اس نے آپ کو ایک چیز دے دی وہ تھا mindset یعنی حصہ شامل ہو گئی چائے کے لیے چار چیزیں mindset کے لیے پانچ چیز پہلی چیز کیا experience دوسری چیز کیا upbringing تیسری چیز کیا culture ہم جس بھی culture میں رہتے ہیں اس culture سے KPI's set ہوتے ہیں key performance indicators standard بن جاتے ہیں ہم سب نے جو کپڑے پہنے ہیں ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں جس انداز سے بات کر رہے ہیں بیٹی ہیں میری اس طرح بیٹی ہیں بیٹے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کیا ہے یہ culture ہے یہ ہمارا حیاداری کا culture یہ زندگی کے ہر شعبے میں culture ہوتے ہیں یہ میں کئی کئی گھنوں میں گیا ہوں دوست تھے سارے عباد جن کی والدہ ملی ہے وہ بڑی بہن کر کے میں نے اپنے آپ کو جھکایا یہ کیا کلچر ہے کہ میرے گندے پہ ہاتھ رکھے میں چھوٹا بھائی ہوں یا بیٹا ہوں culture ہے ڈاکسہ بیٹھے ڈاکسہ کے والد صاحب مجھے ملے جیسے انہوں نے بتایا کہ میرے والد ہے میں جھکے ملوں کیوں پتہ لگا ہے میرے culture میں جو بزرگ ہوتا ہے وہ سنجہ ہوتا ہے ماں سنج ہی ہوتی استاد سنج ہی ہوتی مجھے میرا کوئی دوست بجاتا ہے یار یہ میرے teacher میں اسے جھکے ملتا ہوں جو میرے دوست کا teacher ہے میرے دوست کا والد ہے میرے دوست کی والدہ ہے یہ culture ہے میرے آپ کمال لیکن گورا culture جو ہے اس میں ہمارے culture میں جو والد سے بڑا ہوتا ہے اس کو تایا کہتے ہیں اور جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو چچا کہتے ہیں انگلیش زبان تھوڑی سی اس حوالے سے اتنی سپورٹیب نہیں ہیں they are very open it's just but uncle کتایا چاچا uncle simple اببہ کو بھی کہنا you اسی you نہیں کہہ سکتے ہم نہیں کہتے ہم آپ کہتے ہم عدب سے نام لیتے تو وہ culture جو ہے اس نے بھی ہمارا mindset بنائے تیسری چیز جو تھی چیز آگئی وہ تھی education جو کہ پاکستان میں کہاں سے شروع ہوتی ہے مالٹس ہوگی سے playgroup سے اور وہاں سے شروع کر کے کرتے 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 ہم metric کرتے اس کے بعد ہم college آتے ہیں اس کے بعد ہم university آیا یہ تعلیم کا نظام میں اس کے خلاف ہوں اس میں چار بڑے fault ہے یعنی میں professor کے خلاف نہیں ہوں یہ تو میرے بھائی ہیں میرے قبیلے کے لوگ ہیں teachers ہیں نا میرا 25 سال سے کی شراخت ہے پڑھانا ہاں اس کا mediums بدلتے رہے کبھی میں universityوں میں visiting پڑھاتا رہا اس کے mediums بدلے وہی میرے لیکچر جو classroom میں ہوتے تھے ریکارڈ ہوئے وہ وائرل ہوئے وہ اتنے وائرل ہوئے کہ میں نے 28 مولت دنیا کے دیکھ لی اور جگہ جگہ مجھے پڑھانے کا موقع مل گیا وہ میں teacher گل گا دیتا چار چار fault ہے جو رہا سنیے کا دحال سے چار fault یہ پہلا fault اس کا پہلا fault یہ ہے میں end سے شروع کر رہا ہوں یہ پہلا نہیں آخری fault ہے ہمارا examination system گلت ہے یہ رٹے کو چیک کرتا ہے یہ یاداش کو چیک کرتا ہے یہ صلاحیت کو میرے نہیں کر سکتا یہ morals کو میرے نہیں کر سکتا پورے ملتان میں جا کے دیکھیں یہ جگہ جگہ بینر لگے ہوتے ہیں جیسے میکٹرک کرزار علاقے بھر میں پہلی position لینے والا school یعنی سب سے زیادہ رٹا ہم نگواتے ہیں سن میں تو یہ مطلب ہے میں ایک شہر میں گیا نام نہیں لیتا نہیں تو اس کے principal صاحب ورڈ ہو جائیں گے ادھر ایک school میں گیا گھر سکول دیکھا آنکھوں دیکھا اس school میں چیرز نہیں تھی چوکی تھی جس کو ہم کیا کہتے ہیں چوکی کو کیا کہتے ہیں چھوٹا جو school پیڑی پیڑی بھی کہتے ہیں پیڑی ہیں ساڑھے چھے ہزار بچہ پیڑیوں پر اٹھو صبح بچہ آتا ہے شام والدن اتنے خوش ہیں کہ صبح جاندہ شامی آندہ ساڑھی جان چھوٹی میں نے ان سے پوچھا کہ ہر سال پورے division میں آپ کی پہلی position آپ کی پہلی position ہر سال پہلی position ریکارڈ توڑ دیتا ہے میں کہے کرتے کیا ہیں کہ اندرسہ ہے ایک گڑا مشکل کام ہے position دھوڑا اسی پورے زلے دے سب کے سب خطات پڑھتے کیتے ہیں ہینڈ رائٹنگ کے جو teacher ہوتی ہیں اور دوسرا جو ہے جو گروہ ہے خطات کے بعد وہ ہے ڈنڈا خطات ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرتا ہے اور ڈنڈا یاد کرواتا ہے کہتے ہیں نمبر لینے کے لیے تو دو چیزیں چاہیئیں ہینڈ رائٹنگ رٹا رٹا لگتا ڈنڈے سے اور خطات ہینڈ رائٹنگ position رٹے کا دھیر وہ تمام کے تمام بچے جن کے پاس صرف یاد داشت کا علم ہے وہ زندگی میں فیل ہو جاتے کیا جنہا بولا جن کے پاس صرف یاد داشت کا علم ہے رٹے کا جنہا یر کس کو یاد ہے ابوبی نظم سٹوری یاد ہوگی ورڈنگ یاد نہیں ہوگی کس کو یاد ہے لگرٹ ہوں بھول گیا میٹرک میں پڑا تھا کس کو یاد ہے ٹرکڈو میٹری بیسک کچھ یاد ہوگی میں نے آٹھ سال میت پڑھا ہے مجھے نہیں آتی یقین کرے بھول گئی نا یاد داشت کا علم یاد داشت میں ان پانٹنگ پہ پڑھا رہا وہ اتفاہ نا وہ شورش کشمیری تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ملکم اے وکٹوریا انہوں نے جگہ جگہ چرچ بنوا دیئے ایک بند نے کہا نا رائے تکبیر اور انہوں نے کہا یار بیگتے لیا کر وہ تاڑیوں کتے مار دیئے ٹائمنگ بھی کوئی چیز ہوگی انہوں نے پہلے نہیں سمجھے چھوڑے جی پہلے کیوں تاڑیوں بجھے میں تھے کوئی اقدم انہوں نے کسی کو خیال آیا یار چھوڑ تاڑیوں بجھے اچھا اوپر سے پرابلم ہی ہے کہ پروفیسر صاحب ایسے پھل پہ بھی کھڑے ہو جائے نا آپ اور ایسے کر کے دیکھنا شروع کر دیں سارے ادھری دیکھیں ملتانیوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے دو بجاہ دیں سارے کہیں اچھا اوپر بجاہ دیں اس کے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم یہ دیکھتے نہیں کہ اب یہ بھی نہیں کہ بجانی نہیں ہے لیکن میرا پیٹا کوئی ٹائمنگ بھی کچھ چیز ہوتی ہے ہمیں ہم جو پنجاب کے ملتان کے ساتھا لوگ ہیں نا ہمیں ہمیں نا افسوس بھی نہیں کرنا آتا ہم یونسٹری پڑھتے تھے یو ایٹی تو ہمارا دوست تھا اس کے والے ساتھ ہوت ہو گئے پوری کلاس کے آٹھ لڑکے ہم کٹھے گئے ہمیں ایک کو بھی افسوس نہیں کرنا آتا ایک کے مو سے نکلا یار بڑی خوشی ہوئی ہے وہ کہہ نا میرا ابا مار گیا تو ہمیں خوشی ہوئی اس طرح کسی کی خوشی میں شامل نہیں ہونا یہ نہیں پتا ہوتا جناب کیونکہ کہ نہیں کمال ہو گئے یہ نہیں پتا کہاں پر کمال ہے کہاں پر کلاپن کریں لنڈ کریں چھوٹی 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 واپس آتا تو ایڈوکیشن سسٹم کا پہلا فارٹ کیا ہے مجھے ایک ایک اقلمے کے لیے بتائیے یہ سارا سسٹم چلتے چلتے انڈ پہ ایکزیم ہے ایکزیم ہے رٹے کا آپ کو میں لاکھوں ایتھک سیکھیں لاکھوں سکل سیکھیں لاکھوں انونشن کریں لاکھوں لہبیں ویران پڑی ہیں عباد کریں لاکھوں لائبریو میں جائیں آپ کے انگے نہیں ساں آپ نے تو سوڑھٹا لگا رہا ہے نمبر لینے that's all if the gpa is 3.9 3.85 کانو کی ہے وہ ایک بورا آگیا ہے پاکستان میں تو وہ چھے آٹھ پا رہا اس نے کہا یار you people have the solutions every i've told anyone problem کوئی مسئلہ رکھتا ہوں آگے سے آپ کے باست سلوشن ہے یار وہ کی وہ کہنے دیڑا مسئلہ جاتا وہ کہنے دیڑا مسئلہ جاتا سانو کی سر کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ پچھلے 76 سال میں آپ کے تعلیمی نظام کا جنازہ نکل گیا انڈیا گروہ کر گیا آپ ان کے میٹرک کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں یونسٹری کے بچوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں ان کا میٹرک نکال گیا آپ لیکھئے اور جو آپ کے بڑے بڑے یا میرے دادے نے آئیس انڈین ٹائم پہ پری پارٹیشن کے ٹائم پہ میٹرک کیا تھا اس کی انگریزی کے ساتھ میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا میٹرک کی انگریزی میٹرک کی اردو میں نے پیشن جنہوں ایک ویڈیو اس پہ کی انیس سو بیالیس کا ایک پرچہ مجھے مل گیا آٹھویں کلاس کا وہ میں نے وائرل ہوا تھا اس پہ ویڈیو کی وہ یقین کریں آج کا ایم میں انگریزی کرنے والا ایم ایسی کرنے والا اس پرچے کا جواب نہیں دے سکتا یہ ہماری تعلیمی حالت ہے رٹا دوسرا پرابلم کیا ہے پیچھے چلتے ہیں اُلٹ چل رہا ہوں نا ایکزیمنیشن سسٹم کے فارٹ پھر آنگا کس پہ مائنڈ سیٹ پہ دوسرا فارٹ یہ ایکزیمنیشن سسٹم کا کہ ہمارا سلیبس اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے دنیا کہہ رہی ہے ڈیٹا جو ہے نا کلاوڈ پہ جلا گیا اب سارا کسی زمانے میں ڈیٹا جو تھا وہ ورکوں پہ تھا پھر ڈیٹا گیا یو ایس بی میں پھر ڈیٹا گیا آپ کے ہارڈ کلاوڈ اب توٹر کلاوڈ ہے پتہ ہی نہیں کہاں پر ہے میں نے جسٹ آئی فون 15 کا اوپے کیا ہوا ہے منتھلی پتہ نہیں کتنا ڈیٹا اس کے اندر پڑا ہے مجھے خبر ہی نہیں یہ کیا ہے ایک نیا زمانہ کہاں یوٹیوب پڑی ہو فیزیکل تو نہیں ہے کہاں ہے ورسہ پڑا ہو فیزیکل تو نہیں ہے آپ اسیس کرتے ہیں مل جاتا ہے ہم آج تک اپنے سلیبس میں فلاپیو ڈسک پڑا رہے ہیں جا کے چیک کرنا اور ہم کہتے ہیں ہم ترقی کریں گے ہم ہوں گے کامیاب اللہ کے بندوں سلیبس ہی تمہارے آپ اپنیٹ نہیں ہیں آپ ایسے کسی نے اگر میٹرکی ہیں ایف ایسی ایٹیز یا نائنٹیز میں کی ہیں وہ کتابیں نکال کے دیکھیں نائنٹی پرشنٹ فیزیکل کمیسٹری مہت بالجک کتاب ہوئی میں نے آج کی ایف ایسی کی کتاب دیکھی ہے میرا نائنٹیز سکس کا میٹرک ہے نائنٹیز ایٹ کی میری ایف ایسی ہے ٹو تھاؤزن کیمیکل میرا یویٹی کا بیچ تھا یقین کریں کتابیں ہوئی ہیں ہم ای بی بال کی کمیسٹری پڑھ جائے تھے فیزیکل آج بھی کوئی پڑھا رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کلاسسکل کو ختم نہیں کرنا دنیا مارڈن ہو گئی ہے میں بڑی معافی کے ساتھ یہ مثال دے رہا ہوں کہ ہم یونسٹری پڑھتے تھے تو واش روم میں جاتے تھے تو اس میں لکھا ہوتا ہے دنیا چنگ تھے پہنچ گئے تو ہتھے بیٹھے ہیں دنیا اے آئی پہ چلی گئی ہے اور ہم آج بھی ایک دونی دونی دو دونی چارٹ پہ ہیں یا رہا ہم لوگ رہا سوچیں تو صحیح کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کلاسے درسی ٹیکس پیپر گیس پیپر نورس رٹے یہ احسان آپ کا نظام نمبر تھری فارٹ اٹھے بتا رہا ہے دی تھرڈ is there is no creativity in your education system آپ انہینڈ نہیں کر سکتے کوئی دکھے سے کچھ ہو جاتی ہے یہ جتنے کریڈٹ لیتے ہیں میرا بیٹا جب کامیہ ہو جاتا ہے تو سویا وہ ٹیچر میوٹھ کر گیا میرا سٹوڈنٹ ہے آئی تو صحیح نہیں پڑھایا شکر ہے آپ پہ پڑھ گیا تو صحیح پڑھایا ہر کوئی کریڈٹ لیتا ہے میرا محمد ہمونڈا ہے میرا رشتہ دار ہے اللہ دے بندے تارٹے تو تنگ آکھو کامیہ ہوئے کہ میں آپ کو ریالیٹی بتا رہا ہوں اس ملک میں پریکٹیکل کی کوپییں بنیویں ملتی ہیں رکشوں کے پیچھے اشتیار لگا ہوتا ہے سائنمنٹ ہم سے بنوائیں یار کیوں نہیں مانتے ہیں ہم لوگ کے پاس وہ دکھا رہے ہیں پریکٹیکل کی کوپییں نہیں سمجھے آپ مجھے بتائیں کریٹیوٹی ہے کوئی نہیں the definition of education is the three things one is the creativity see second is character third is the most important thing is see third see کونس ہے character creativity and confidence تینوں چیزیں آپ کا تعلیم کا نظام نہیں میدا کرنا ہم ساری کی ساری بارہ کروڑ یوت کو بدتمیز بنا دیا ہے confidence کوئی نہیں ہے confidence کے امتحار بتاؤں سوال پوچھیں one to one بیٹھ کے کچھ نہیں بتا آپ نے subject کا نہیں بتا میں لوگوں سے where long کہاں سے بکر میں کوئی بکر کے بارے میں بتاؤں بس سر بکر میں ریت ہے ریت تیلیں ہیں سر ساتھ آگئے یہ ہے جو قریب پتہ کوئی نہیں میں کہتا ہوں یار تم اپنے علاقے کے بارے میں تمہیں نہیں پتا ایک interview میں لے رہا کسی گروپ کا وہ اچھا میرے سامنے بیٹھا ہوا میں نے کہا یار بیٹا پانچ سال بعد تم کہاں ہو رہے ہیں کہتا ہے سرگودہ میں نے کہا میں ویژن پوچھ رہا ہوں بیٹا انہا نہیں میں آیا انہا لیلہ جہاں سے آئے وہی وابس جانا ہے سرگودہ ہوں گا سر ویژن کوئی نہیں ہے اور پہلی چیز آپ کو بچا رہا ہوں یہ میں بڑے ہاتھ جوڑ کے بات کہہ رہا ہوں اس کو پلیز میرے بھائی میرے کلیگز میرے قبیلے کے لوگ گرانہ بنائیں ہمارا تیچر کتابیں نہیں پڑھتا اس کے پاس نتھنگ نہیں ہوا کلاسیکل رٹے وہ جوب کر رہا ہے اس کا پیشن نہیں ہے سب مل کے جا کے فلم دیکھیں گا سپر تھرٹی انڈیا کے آپ فلم دیکھیں گا سرگودہ یہ تھیمز پر موویز بنی نہیں ہے ہم تو بڑا گجر سے آگے نہیں گھنڈا سے سے آگے نہیں ریکارڈ توڑ دی ہیں مولا جھٹ دی ہیں یعنی کچھنا دیکھنے کے لیے سارے اٹھ کے چلے جا رہا وہ بنا رہے ہیں تھیمز پر فلمیں یہ بارہ فیل آئی ہے درہ دیکھئے دیکھئے فلمیں دیکھتے ہو شرم نہیں آتی یہ آپ کی ٹیچرز کیا کہیں گے یہ فلمیں دیکھتے ہو بھائی آج کا جدید زمانہ ہے میں نے پہشنے دن اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے live to 100 دیکھی ہے کہ سو سال کی عمر پانے والوں میں کیا خوبیوں ہوتی ہیں اور بھائی دنیا کہاں چلی گئے یہ تو یہ چار فالٹ ہیں آپ کی ایڈوکیشن سسٹم کے ٹیچر اپگریڈ نہیں ہے نمبر ٹو اوڑ چلے نمبر ٹو کریٹیوٹی نہیں ہے انویشن نہیں ہے نمبر ٹو سلیبس اپگریڈ نہیں ہے اور آج کا ایڈوکیشن سسٹم اچھا میں آپ جب یہ ڈیویٹ کرتا ہوں تو کہیں بیٹھے سوچتے ہیں سر ہمیں تنخواہ ہی نہیں سہی دی جاتی ہیں فنڈز میں کہتا ہوں میں مانتا ہوں اس ملکہ نے ایک پرابلم ہے دیان سے سمجھے گئے یا مشکل بات کرمے لگو اس ملکہ سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی ہے یہ جب سے بڑا ہے سب سے بڑا آپ کے اوہ ثبوت دوں اس کا دنیا میں مجھے کوئی ایک ملک دکھا دیں جس کے جتنے بارڈرز ہیں کتنے بارڈرز ہمیں لگتے ہیں گنوائے ایران ایک اخوانستان دو چائنہ کی کشمیر ازاد اور انڈیا اور ساحلی پٹی پانچ چھے بارڈرز لگتے ہیں ایک چھوڑ دیتے ہیں چائنہ کا آپ کے ہر بارڈر پر محاضر دنیا کا واحد ملک ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر انٹی سٹیٹس کام شروع کر دیتے ہیں جا کے بلوچستان کی اسٹری پڑھ لیں اس کے اندر بھی جنگ ہو رہی ہے باہر بھی جنگ ہو رہی ہے اس کی اتنے مسائل ہیں مجھے بتائیے کہ آپ کے گھر میں اگر اللہ نہ کرے آگ لگی ہو تو سب سے پہلے پینٹنگ ٹھیک کریں گے آگ بجائیں گے تو سر آپ کا تو سارا بجٹ اس لیے چلا جاتا ہے کس کے پاس محافظوں کے پاس بچ جاتا ہے ایڈوکیشن کے لیے تھوڑا سا میرا تھیسس یہ ہے کہ میں نے گورڈرز کو بھی دیا اس ملک اکیڈیمیشنز کو میں نے سمجھانا شروع کیا کہ ویدن دی بجٹ ہم انقلاب لے کر آسکتے ہیں انقلاب آسکتے ہیں یقین کیجئے میں ٹیچر ہوں سر اور میں میرا دادا ٹیچر تھا میں آپ کو ایک نسخے کی بات بتا رہا ہوں اللہ نے یہ واحد پروفیشنلیس کی کمائی میں اتنی برکت رکھی ہے میں بتا نہیں سکتا یہ تو تھوڑے میں بوتا ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کو گائیڈ کیا ہوتا ہے دوسروں کے بچوں کو رستہ بتانے والا جو رزق مارا ہوتا ہے اس میں تو برکت بڑی ہوتی اب اگر وہ خود حلال نہیں کر رہا اس کی پوری نہیں بڑی تو میرا قصور تو کوئی نہیں ہے میں نے تو عزمہ کے دیکھا ہے پروفیسا میں نے تو عزمہ کے دیکھا ہے کہ میں نے جب بھی مخلص ہو کے دوسروں کے بچوں کو گائیڈ کیا اللہ نے میرے بچوں کے زندگی آسان کر دی ہمارا یہ توقع کیوں نہیں ہوتا ہمارا یہ بروسہ کیوں نہیں ہوتا اچھا ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تنخواہ بڑھ جائے تنخواہ بڑھ جائے سارے مسئلہ ہو جائیں گے اللہ کے بندوں برکت مانگو اسے فضل مانگو اسے کرم مانگو ایسے ہزار واقعات میرے سامنے میں پیڈ کونسلنگ کرتا ہوں ڈالرز میں چارج کرتا ہوں ہزاروں واقعات ہیں میرے سامنے ملینز میں سیلی ہے برکت کوئی نہیں ہے ارے پتی بندہ میرے سامنے برکت کوئی نہیں ہے برکت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کسی نے سمجھائے نہیں کہ برکت سخاوت میں ہوتی ہے درگزر میں ہوتی ہے اخلاق میں ہوتی ہے معافی میں ہوتی ہے شاہستقی میں ہوتی ہے دوسروں کے کام آنوال میں ہوتی ہے ہم یونسٹری میں تھے نا آج کیونکہ پچیس سال گزر گئے اس بات کو تو میں ایک تھیسس بیان کر رہا ہوں میں نے آج تک جو دوسروں کے کام دینا آرہا اس کو ترقی کرتے نہیں دیکھا یہ پچیس سال کا میرا تیسس ہوتے ہیں نا کہیں ادھر بھی موجود ہوں گے تھیٹا جن کو کہتے ہیں ان سے بندہ کہے نا یہ پینٹ چاہیے تھوڑی دیر کے لیے نہیں امی نے منع کیا نوٹس نہیں دی رہا شیرنگ نہیں کرنا روٹی شیر نہیں کرنا لنگر شیر نہیں کرنا کوئی جیکٹ شیر نہیں کرنا ایک دوسرے کو یار اس ترینی ضرورت پڑتی ہے نا یاد رکھیے جو کسی کے ساتھ شیر نہیں کرتا کبھی ترقی نہیں کر سکتا آج میں ان اپنے پچیس سال کے سارے فیلوز کو دیکھوں جونئرز کو دوستوں کو شگرتوں کو جو بندہ اکیلا کامیاب ہونا چاہتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی کے لیے دوست چاہیے ساتھ چاہیے دعائیں چاہیے اس کے بغیر کامیابی ہوتی نہیں ہے تیس سال کا ہمارا مائنسیٹ گھر سے بنتا ہے کسینا لاکھ ہی نہیں کھانی اے پھوپی دا موڈاٹ خراب ہوئے اببہ کہتا ہے محمد دا موڈا خراب ہے تیس سال کے بعد میرے جیسے ٹرینر آکے اس کو ٹیم بلڈنگ کیسے سکھا ٹیم بلڈنگ تو ضرف ہوتے ٹیم بلڈنگ تو اعلیٰ ایک برداشت کا لیول ہوتے ٹیم بلڈنگ تو دوسرے کو ناپسند کو آخری ڈبے کو انجن آخری ڈبے کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے یہ ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمارا تو مائنڈ سیٹ ہی خراب ایڈوکیشن آگے چلتے ہیں لاس تھی پانچ چیزیں تھی نا پہلا تھا اپ برنگنگ ایکسپیرینس اپ برنگنگ کلچر ایڈوکیشن جس پہ میں نے تفصیل سے بات کی ہے لاس تھی پانچوں چیز جو آپ کو مائنڈ سیٹ دیتی ہے وہ ہے انفلنسرز جسے موٹیویشن کہتے ہیں اسے رول موڈل بھی کہتے ہیں بیٹا ہم کاروبار کیوں نہیں کرتے ہیں بیزیڈ یو میں پڑھ کے ہیں پی یو میں پڑھ کے ہیں یو ای ٹی میں پڑھ کے ہیں ہمیں کوئی ایک بھی مثال ایسی دکھائی نہیں جاتی جس نے اس طرح ہی پڑا اور بعد میں امپائر کھڑی کر دی ہمارے پاس کوئی مثال ہی نہیں ہوتی لہٰذا جس نے کیلہ کبھی کھائے نہیں سب سے اچھا سرگودے میں ہوتا ہے اس میں اگر یہ چیز بڑھ جائے تو یہ ویٹامین سی بڑھ جاتی ہے ایسے کرے تو یہ ہو جاتا ہے یہ سپریہ کیا جائے تو اس کو چکھا دو دو پھاڑ گیا ہو گئے گا جی سبحان اللہ کیا نعمت ہے اللہ کے بندوں ہم اپنی آنکھوں سے کسی کامیاب بندے کو دیکھتے نہیں ہیں آپ کو بتاؤں اس قوم کے زوال کے سب سے بڑا وجہ کیا ہے زوال ہے نا ہمارے میں قومی کھیر تھا ہاکی نیا قومی کھیر تین چار سالوں میں آیا وہ ہے ٹرالنگ جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تانہ دینے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں چک سکتا سونگ سکتا اور آج کی یوت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے میں نے بتا دیا مائنڈ سٹ کا ستیہ ناس ہو گیا بچوں نے انہوں نے سیرت نہیں پڑی ہوتی ہے میں دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں انسپریشن کیا ہوتی ہے کسی ایک ہیرو میں بہاولپور سے ہو کے آ رہا ہوں ملتان آ گیا ہوں میں بتاؤں گا یہ نواب بہاولپور اتنا بڑا ہیرو ہے نہیں پڑا ہوا پتہ نہیں یہ کون ہے عبدالساریدی کون ہے نہیں پتہ حکیم سعید کون ہے نہیں پتہ قدیر خان صاحب آخری دنوں میں مجھے ملتے رہے وہ روتے تھے خون کے آن سوئی بے قدری قوم ہے نہ شکرے لوگ ہیں یہ اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ مزاق اڑاتے ہیں ان کے یہ ٹرولنگ کرتے ہیں تانے دیتے ہیں ان کے ان کے خلاف پوسٹر لگاتے ہیں فائدہ لے کے ٹشو کی طرح پھینک دیتے ہیں بندے کو یا ایسے ظالم لوگ ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے رو رو کے دعائیں مانتے ہیں ہم پھر وہ بھائی اللہ شکر گزاروں کا ساتھ دیتا ہے اللہ مسکینوں کا ساتھ دیتا ہے اللہ رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے بے رحم لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے تو میرے بچوں آپ یہ اپنے مائنڈ سیٹ پر کام کرو اس میں سے اپویس ہے اپ برنگنگ ہو گئی ہے وہ گزر گیا وقت ایکسپیرینس سے ہونے تھے ہو گئے ہیں کلچر جو ملنا تھا مل گیا ہے ایڈوکیشن اب کیا بدلو گئے اللہ آپ کو موقع دے یہ بھی ایک مت ہے میری بات کو ویسی صاحب بھی سیکنڈ کریں گے ہم سوچتے ہیں جیسے ہم اس جگہ پہ آ جائیں گے نہ پھر انقلاب آ جائے گا میں نے آٹھ ہمارے پبلک سیکٹر میں سورپ کی ہے ایس جیرمن الہمرا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کتنی میں ایڈوائزریز ٹیمیٹیوں میں ہوگا مختلف گورنمنٹس میں مختلف ٹائم پہ میں بتا رہا ہوں ہمارے پبلک سیکٹر میں کام کرنا ناممکن ہے اس قدر نیگٹی پیٹیوں میں بتا نہیں سکتا اتنی لوبییں اتنے مافیاز ہیں وہ کام ہی نہیں کر دے دیتے جنٹل مین کو تو یقین کرے شہید کر دیتے روز ایک محاذ ہوتا ہے روز ایک محاذ کوئی خبر دکھوا دے گا میرے خلاف کوئی وی سی کے خلاف کوئی جھوٹی درخواست دے دے گا چار بچے سار ٹیچر میں لائے گا اعتجاد شروع ہو جائے گا اور کچھ نہیں جگڑا شروع کر آدھو سرائیکی ورسس پنجابی کا یہ کونسا مشکل کا اس ملک میں ہم کس طرف بوٹی کے لیے بکرہ زبا کرتے ہیں اتنی سی بوٹی کھانی ہے پورا بکرہ زبا کرتے ہیں یہ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں تو میرے بچوں میری آپ سے گزارش ہے کاروبار کرنا ہے تو سمپلے کی چیز بچی ہے پانچویں چیز جو میں نے بولنی ہے انسپریشن نہیں ہو اگر انسپریشن نہیں ہے تو نہیں بنو گے اگر کوئی مثال نہیں ہے اگر آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے میرے استاد واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پانچ نمازوں میں کتنی بار پڑھتے ہو انم تالہیم انم تالہیم اور یار کوئی دیکھا ہی نہیں زندگی میں جس پہ انعام ہوا تو کیا پڑھتے ہو آپ پڑھیں اللہ جس پہ تیرا انعام ہوا کوئی دیکھا ہے پہ دونڈا ہے اپنے سے بہتر اگر ملا ہی ہوئی نہیں ہے تم ایگو کے مارے انسان اور پھر تمہیں کہاں سے تم پہ اللہ رحم کرے تو میری بیٹا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد عباد رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ وہ جو بڑے مورے دعائیں دیتے تھے کہ اللہ آپ کو جہان کے رنگ لگائے آدھا گھنٹہ ہوگیا میرے لیکچر ختم ہو چکے سوال کر سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ